اللہ تم سلامت رکھے ذکر دا صدقہ مالک تنہوں کے صدقہ موتاج نہ کرے رخ نوکری دا تھوڑے جا بدلنا چاہنا میں ایک خطبہ پڑھے سرکار امام حسین دا پورے ملکج میں رہواڑی آفتہ کسیدہ لیکن بعد اچھے کسیدہ بہنٹے برا دے ترس دنال شروع کیتا مختلف جی اندازنال بابا جی او کسیدہ مختلف جی کسیدہ بات ایسی کہ پہلا پڑھے سرکار حسین دا خطبہ پھر پڑھے سرکار حسین بادشاہ دے پتر علی اسگر دا خطبہ میں سرکار علی اسگر دا خطبہ پڑھنا جانا نو لکھ نال حسین دے پتر لیڑی گل کی تھی جہاں گا لے شروع کرنا جی بات سرکار حسین بادشاہ علی اسگر دا چاہیا میدان چاہے منظر کڑھا پڑھے لفظوں دیکھ اور کریں دست شابیر کو سمجھ ممبر علی اسگر یہ کہنے آیا ہے جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آیا آچا کے سارے وہ لوحے دری سرکار دھرمنے دست شابیر کو سمجھ ممبر علی اسگر یہ کہنے آئے جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آئے سرکار حسین بادشاہ سرکار علی اسگر دا چاہیا میدان چاہے سرکار علی اسگر اور مل دیا کے چاک پاکہ دن تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے تیری مردی تجھے سیزا میں سوڑ میرے دل لاندھے میں جی میں پڑ جاوا آچا کے سارے وہ لوحے دری سرکار علی اسگر اور مل دیا کے چاک پاکہ دن تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے تیری نظروں میں ہوں میں چھے ماں کا میں نے آدم کو بنتے دیکھا ہے میری خدمت سملدروں نے کی شب کو صبحوں میں ڈلتے دیکھا ہے ہاں شب کو صبحوں میں ڈلتے دیکھا امبیاء رہتے جس کی دنیا میں وہ خدا ہم میں بسنے آیا ہے آچا کے سارے بولو ہی دری سرکار علی اسگر فرمیدن امبیاء رہتے جس کی دنیا میں وہ خدا ہم میں بسنے آیا ہے ہاتھ بدی کڑا بہنٹے بھرادہ زوارہ امام حسیندہ سب تو چھوٹا مداخانہ زاکری دعویٰ نہیں میں شیر پڑھ دا تو وزن تول میں کیسے پاسے جا رہے ہیں سرکار علی اسگر بادشاہ مسکر آئے پتر دمت تھا جو ہم کدن دشمن سامنے ہوئے پھر ہسی دا نہیں آج بابا میرے حسن دی وجہ کیمدنی انصاف پہ مگنہ جانگ دی درتی تو جو دو آکھیں میرے لال ہسیاں کیوں ہیں بابے دے پاسے وے کد بابا حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوں دا بابا میرے حسن دی وجہ کیری وجہ بابے دے پاسے وے کد ان کو وجہ میری مسکر آئے دیکھنے کے لیے آج میرا جوالے اترے ہیں کوشی کر کوشی کر میں دیری مدائی دے مطابق ایک سطرہ کا ہاتھ چاہ کے بولو حیدری سرکار فرمین میری مسکر آئے دیکھنے کے لیے آج میرا جوالے اترے ہیں ہاں میری مسکر آئے دیکھنے کے لیے آج میرا جوالے اترے ہیں دیکھی جو تھی تجلی موسا نے اس کے ٹکڑے تو مجھ میں بکھرے اس کے ٹکڑے تو مجھ میں بکھرے جس کو جا کے رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا شہباز بسم اللہ بابا ایداری بہوہ بہوہ ملک تو ان کے سطح موتاج نہ کرے خصوصاً میرے باواجی دی فرمیش وہ میری پوری کرسا کہ بلا مد بخش بھٹی مرہوم جنہ دی کبر دی مٹی کھا کے لوگ ذاکر بن گئے جرت نہیں طاقت نہیں اوقات نہیں میں انہوں کوپی کرا لیکن جانگ دی دھرتی ہے دیل چاند ہے ترزو ناندی لفظ میرے ترزو ناندی لفظ میرے تُسی ایک دو دے مو تے ہاتھ رکلوں پہ نہیں بولنا تُسی جانو بارہ امام جانے میں سرکارے کے بلا آمد بخش بھٹی ترزو ناندی لفظ میرے بابا جی پہلی سترتے غور کریں سارے تیارے شروع پر یہ کسی دا جیڑاوی بند ہے دردہ حبدار نہیں اوہ قدیم مصطفیٰ دا اوہ وفادار نے جیڑاوی بند ہے دردہ حبدار نہیں شاہباز یہ ہاتھ کے سیدے موتاز نہیں ہمارا غازیز ناتا فرماوے فردسانی پڑا جی جیڑے بندے زمین نلویڈ دو بابا جی فردسانی پڑا جیڑے چٹیاں داڑیاں لے بدروں کو خصوصا دواری دعا چاہیتی لفظنا دے گار کریں جیڑاوی بندہ ہے داوبدار نہیں اوہ کدھی مصطفیٰہ دا وفادار اوہ یقین یزیدی ہے دنیا ہوتے اوہ یقین یزیدی ہے دنیا ہوتے اوہ یقین یزیدی ہے دنیا ہوتے جیڑا ابنِ علیدہ اوہ عدادر انہیں آج جا کے سارے بولو اے دری بسم اللہ کا راضی ہیں علید یہ جائی ہیں راضی ہیں میں پیادا کوئی کام سندی بین ماں پیو دے تے نئی رہ سنگ دی ہکلا دا جنگالیو رب جانے کی وے سغرال نے ڈٹھا پیو دا بند رب جانے کی وے سغرال نے ڈٹھا پیو دا بند رب جانے کی وے سغرال نے ڈٹھا پیو دا بند 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 لگ کے بیر علی اکبر دے تے آکھے دل ویچکار اندازہ تو سنٹور ونجھنائے میں مار ونجھنائے میرا چیسی کون سنٹور ونجھنائے میں تیرے نام کروں شبان اللہ سنٹور ونجھنائے اکبال کی تے سترہ دا مجلس میرے حصے دی ہوگی تیری ایک کہان جائی میرے واسطے کافی ہے یہ کرا ہوں لکھ بار پر گل لگ کے بیر علی اکبر دے تے آکھے دل ویچکار اندازہ تو سنٹور ونجھنائے میں مار ونجھنائے میرا چیسی کون مہینہ دے جنازے سونے نہیں لگتے جائی تے ویر نال نوان خواب آس سترہ میں دو اکھنیاں رو نہ رو تیرا اپنا نصیب تیرا اپنا مقدر اگر تفصیل کرنا لینے نباس منتر ہے گھنٹے چاہیے دیں لیکن ایک ٹکڑا پڑتا تاکہ تیری اکھتا وضو ہو جائے علی دیا جائیے تیرے ترازی ہوگا ایک لفظ سمجھے پہلی ستر شروع پہ کردہ عباس جی فخرِ لیاس غازی اوٹھے محمل بٹھا جملہ کھاں جی جڑے اولادہ لےو اوٹھے محمل بٹھا تے انہاں بیبیاں نو محمل تے سوار کر جنہاں نو نہیں پتا محمل کے اندر ساباز ساباز وین کر کے رو دیری اپنی مرضی دی بات اکھت سے تیری مرضی دی بات اللہ جوڑے وین قبول کرے عباس انہاں بیبیاں نو محمل تے سوار کر جوانی رج مانو جنہاں نو نہیں پتا محمل ہے کہ اندر غازی محمل بٹھائے عزت علی دی قسم غازی جو محمل دا پارا ودہ دیندہ نا غازی پارا غازی دید پہ ڈٹھائے کو محمل بٹھائے جھوٹ بولا میں محمد دیدہ مجرمہ کتاب دنا میں تفسیر کربلا کتاب اللہ لکھ دے علی دیدہ دا نوکر عباس جس ساری زندگی نوکر سے ڈوائے وہ دیدید پہی نہ محمل بٹھائے تیری وفا تو صدقے غازی نہیں آکھا محمل تو لے آ شبیر دے قدمت ہاتھ لا کے اچھا روح کے عباس پہ آدھے اوہ بے گئی ہے صدقے صدقے اولاد اللہ بننے زمین سیجدے گارج دی اللہ پر دے سلامت رکھے شبیر دے قدمت نوکر عبابا شبیر دے قدمت ہاتھ لا کے ام البنین دلال پہ آدھے اوہ بے گئی ہے شبیر فرمین اللہ بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا آئے نہ کرے شبیر فرمین اللہ غازیہ دے نوکر دی جو رہ دے سردار دی 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 شبیر فرمین کون لہاوے اوہ جڑے اولاد اللہ بیٹھے جو تھٹا سابر کیا دے آجو اولا آوے جنہے ہسے دی بہنے جہاں گا لے آمینو کسی کتاب جبی کھا جو اکبر آکھے آوے محمل تو لے آ اکبر آیا ہے محمل دے کول آکے اکبر نہیں آکھے اکبر صرف رونہ شروع کیتا ہے اوہ میں بہنہ دے پر دے قربان کناللہ جنہے امیر کتنے یا بندہ جڑا بندہ آئے نہیں کر سکیا اکبر نو روندہ وے کے بھیرا نو روندہ وے کے آپ پہ لہ پئی آپ پہ لہ پئی تے اکبر دے گلت بھائی پاک یاد رکھی محمل تو نہیں لتھی تیری جانج تو لہ پئی صدقے 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 معمل تو نہیں لتھی نو کرا معمل تو نہیں لتھی تیری جانج تو لہ پئی معمل تو لہ پئی اکبر سائن کڑ کے بھی اکبر دے گلت بھائی پاک ہر کے ہیں جو ونڈ ہیں تے میری بابے دے سامنے سفارش نہیں کیتی اکبر ادھے باب ہے کہتا ہے نال نہیں مجھنا اکبر دے موہ سنے ازنا میں نال نہیں جانا ہون کوئی سوال نہیں کیتا ہون مندر کے دے سینڈ سغرہ دیوار نال سرکار علی اکبر اس دیوار نال شبیر دو مندی حالت ویک کے نغازی نو پیادن جیڑی حالت میں پیوی دام یا دھی مروے سی یا پتر مروے سی میں لفظہ کیا کسے بندے آئے کی تھی کسے نہیں یا دھی مروے سی یا پتر میں مروے دی ازمت دی کسے میں ساری اندھی گل سوڑ کے لے شبیرہ کے غازی جتنی جلدی ہو سکت ہے معامل تیار کر کے بی بیاں نو معاملہ تھی بٹھا میں مدینہ چھڑے نا مرن تو پہلے میری دھی نہ مر جاوے او میں صدقے جاوان ہر کوئی بی بی معامل تھی سوار جنگ دا گیر اتمندہ دا دار شبیر فرمیدن غازی معامل ٹور غازیہ دے ہر کوئی آئے اجی اسگر دی ماں نہیں گئے میری اماما جنہ دے گارچ چھوٹے بچے نہیں انہاں واستے جملہ ہر کوئی آئے اسگر دی ماں نہیں آئے شبیر گوڑے دی واگ والا یہ اسگر دی ماں دے دروازے تھی اسگر دی ماں ان مندر کڑ ہے اسگر دی ماں بھی کہے میرے پاس اسگر دی ماں اسگر نو جولیج پائی بیٹھی ہے پتر دمتھا جنگ کے پی اجی اسگر حجت خدا دا پترے میں تیری ماں اسگر آج میں بڑی مجبور رہا اماں تیری کیڑی مجبوری ہے بی بی عدی اسگر میں نے ایک گلد صرف دست ایتھو لے کے تے معاملت آئی نمہ رستہ بڑھا میں معاملت تک پہنچا ماما کیوں بی بی عدی ہکے گلد آس جڑی دروازے تھی بچھی ہو کون ہے بھائی صدقے جڑی آدھر بچھو نمتنے دی آئے نکل گئے بس بھی لکرا جی بابا نو کرنا جیڑی دروازے تھی بچھی ہو کون ہے اسگر آدھے میں غریب دی بہنے بی بی عدی جان دے جلان دی دی ماں ٹوڑی ہے میں ماں بڑھن کے پا لیا آج میں کنڈ کر کے ٹور جاؤں آج آکھے میں نسکی ماں ہوں دی اللہ نہ چھوڑیا میں جواب کر دے جسا شبیر ساری انگلہ سنیا ساری انگلہ سنیا رنہ اکبر دا بابا سیدہ در باب نہیں آمنا پہلے دسے آمیری یہ مہنا تھک بھئی ہے آدھے مولا میرا آمان تو انکار کوئی نہیں لیکن نہیں کہ اللہ جواب دے دروازے تھی کون بیٹھی ہے سیدہ دے میں غریب دی دی ہے آدھے مولا جی دان دین دی ماں ٹوری ہے میں ماں بڑھن کے پا لیا جی کنڈ کر کے ٹور جاؤں آج آکھے میری سکی ماں ہوئے آمینو کلہ نہ چھوڑیا جواب کڑھا دے جھنگا لو کلمار کے شبیرہ دن دروازہ دروازہ بند کر چاپی میں انہوں دے آج میں جانا میری غریب دی جانے جانگلو دروازہ بندویا رو نہ رو تیرا اپنا نصیبے اس گھر دی ماں سیدے سر رکھیا حکل مار کے دی دہ راتا گھر گوار میں میں بند نہیں کرنے میں آباد کرنے میں مجبورہ میرا سردار پہ ٹردے اللہ جنے کونے امیر بندہ جڑا سیدہ دے دکھا دے آئے نہ کرے دروازہ بندویا چاپی شبیر دے آتھاں تی آئی آخر امام دی دی آئی تازی میں امام جان دی آئی پیونو آ دوے کے تلیاں ٹھے کی اٹھی سیدہ دے دردانی ماری ہاتھ اچھ کیا دی بابا اجڑے گھران دیا چابیاں آدھے بابا اے نبی بیاں نو آگ چابیاں اونا نو دی تھی آوینین جنہ جنرے لہاں اوڑا آدھے بابا تو سٹھ اور مجنے میں مر مجنے سیدہ دے دردانی ماری بسم اللہ گران ایک چابی بابا ہی دے منائی رو نہ رو تیرا اپنا نصیبے میں ہاتھ بدا کیا دی بسم اللہ چابی دے اکبر دا بابا چابی دے کبرا دا بابا چابی دے سکینہ دا بابا لے جا بدل کے آدھے چابی دے غازی دویر چابی دے زینب دویر چابی دے کلسون دویر سیدہ دے آرکہ اندھا لگ دا میں تیرا کوجھ نہیں لگ دا آدھے بابا نراز نو میں دیا اوئے آنی جڑیا نال صدقے 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 آدھے بابا میں نو پک لگ گئے میں گینڈی کو جنہی لگ دی جملہ میں آکشان اولاد علی بندے آئے کر سنو ہاتھے چابی آئی اکھان دے نیرے کر کے سجان سجان کی آدھے چابی آئی مالک نہیں آئی تیرے سمیدار بندے بیٹھے ہو سینب رو باب دے کرنا تیوازی ہاتھ بن کے دی نراز نو تیرا بابا پیٹو دے میں مجبور آسمان دے پاسے وے کیا دی میرا اللہ مینو آج پتل گئے میں غریبا میرا اللہ میں یتیمہ میری سکیمہ ہوئے آمینو کلہ نہ چھوڑے آمیر بان کے سنو تیری مردی میں بہتر جنازہ پہ پڑ دا میں چووٹھ مستور دا جنازہ پہ پڑ دا ممبر دی ازمت دی کس میں سین سگرہ دے سامنے سرکار علی اسگر جو آئین پھرانو چاہے پھرادا متھا جم کیا دی اسگر سارے ٹھوڑے وینن توں میرے کوٹ ب اسگرہ میں تیری تانگ تیرئی سا اسگر میں تیرا جھولا جھولی سا اسگر آ جارہ دی گھار دی ہوے لیے میں تیری بہرہ اسگرہ آنا نے دا چراغ جلے سا اسگر دا دی دا دیوا بلے سا اسگر میں تیری تانگ تیجیسا دوے بہر پھرارج گلنکرسا اسگر تکدے جوانوں سے اسگر میں تیری شادی کرے سا اسگر میں تینوں مینیاں لے سا تینوں گانا بن سا تینوں شیرا پیسا اسگر آ میں تیرا پلو بن سا اللہ جنے اکبر دا پلو کیڑی بین دے نصیبوں نے گلہ کر دی رہی جانگلو شبیر کوشش کی تھی اسگر نہیں آیا سین رباب کوشش کی تھی اسگر نہیں آیا سیدہ دے دردان دی ماری بیشک پھرانو رکھ لے لیکن ایک لازم انو پھراؤ نلگل کرن دے جانگلو اسگر دین کانلال شبیر مولے اسگر دیاں با میں بین دے گالے جو چھوٹ گئیاں اکل مار کیا دے سگرہ اللہ دے حوالے میرا غریب بابا ہے آ دیا بندن دے سانگل کیڑی گی دیئے سیدہ دے اسگر نوا کے ٹیک بوسے تیر کون جھلے صدقے 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 اللہ بین کبو جی کرنہ نو کرنہ نو کرنہ بابا نو کرنہ لکھوارا کا لکھوارا کا آ دے میں آ کے اسگر نو تو ٹیک بوسے تیر کون جھلے اسی جانگالیوں میں مردی ازمان دی کزمیں ازگر نو چایا سارے ٹو روپے آ دہ میٹ میرے پاس سے بے آ دی دادی امال بنین جدو سجن تردے ہو دادی دھییاں نہیں ویک سک دیاں دادی دھییاں تردے سجن آ دی کانٹ تے نہیں ویک سک دیاں دادی جدو نہ مینو پتہ لگے اکبر پیا ویندے میری بینائی مک دی ویندی ہے دادی میری اکھوں تے پٹی بال ڈر Wellness دادی ﷺ دداغ دادی میں ویدیاں ویڈا اللہ درے ویند کبھول فرمائے دادی میں ویدیاں ویڈا تمہیں گلیاں لے پاسے دادی جیڑا جیڑا سجن تردے میں انتوند سی کون پر د ردے سار جویں میں سلام در دا دادی میں انتوند سی کون پر د ردے کون پر د ردے کون پر د ردے اس علاقے لو دروازے نال ٹیک بہلا کے بہے گئی سبت پہلے حسین بات چھتا گھوڑا گھدرے بیبیا دی بابا پہ ویندیا دی بسم اللہ جتے پہ رووے ہوتے غیر رووے واتوازی المالا چاچا پہ ویندیا دی دادی نراد نوے تیرا پترے میرا لگ دائی کچھ نہیں ہے میرا لگ داوے میرا فیرستے جنا لکھیا نہ رو تیرا اپنا نصیب ہے ممبر دی قسمیں واتوازی کاسم پہ ویندیا دی اکبر بول جائے تو ساں بیننوں گنن ضرور ہوئے واتوازی انہا محمد پہ ویندیا دی کسے مندل دے بیننوں خط لکھے جوانو جنابے لی اکبر جان کے آخر دے گھوڑا گھوڑا رہے بیبیا دی بندے دا پھر آئے لی اکبر پیا ویندائی انہوں اٹھن دی کوشش کی دی پر اٹھنے سکی زمین دے جان پئیے اکبر زین تو زمین دی بین پھرا گل لگ گئے غازی ماں ملو کیا دے پہلی مندل دے دو کذیہ ہو گئے آوازن دے سغرائی مر گئی اکبری مر گئے آکے جدا کی تبی کھے میرے پاسے سید آدھے دردان دی ماری نیون دن دی آدھے بابا انکار کوئی نہیں لیکن بابا گلی آدھے رکھے چار سجن میری کبار تے ناوین سید آدھے کیڑے کیڑے آدھے بابا پہلی پہلی امار باب ناوین دو جال موالا چاچہ ناوین تی جال اکبر ناوین ترے جس آکے ٹور پئی سید آدھے چوتھا آدھے بابا چوتھا تُوین سید آدھے اپنی سڑھا یہی میری سون کوئی آوے ناوے میں کوئی دائی آدھے بابا پہلی آدھے